گھر میں آئے ہو مہمان یا پھر افتاری کے ٹائم اس طرح کے کرسپی سنیکس کا ہونا تو لازمی ہے صرف اور صرف دو علووں سے اس طرح کے زبردست سے کرسپی سنیکس تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آئیوب سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ فوڈ لائٹ فوڈ کوکنگ چینل پہ آپ کو ڈیلی کی ریسپیز ملتی ہیں اور آج کی ہماری ریسپی دو علووں سے دو پٹیٹو سے زبردست سے سنیکس تیار کریں گے بہت ہی کرسپی کرنچی سے سنیکس بنائیں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو لائک کر دیں فالو کر لیں اور بیر آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علووں کے کرسپی سے سنیکس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پہ ایک ادھر چوپر چوپر میں ڈال دیں گے دو علو میڈیم سائز کے دو علو لیے جن کا چھلکہ اتار کے اچھی طرح سے انہیں دھونے کے بعد چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اور ڈال دیں گے چوپر میں دو میڈ تک اسے چوپ کریں گے تو یہاں پہ چوپ کرتے ہوئے ہمیں دو میڈ ہو چکے ہیں ڈھکن اتار کے ایک دفعہ چیک کر لیں گے علو ہمارے اچھی طرح سے چوپ ہونے چاہیے علووں کا کیمہ تیار ہو جائے تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے علو جہوں بہترین سے چوپ ہو چکے ہیں ان کا کیمہ بن چکا ہے تو علووں کو ہم نے کر لینا ہے یعنی کہ چوپر کو سائٹ پہ کر لیں گے اور دوسری جانب پہ ایک لے لیں گے خصوصی کڑاہی کڑاہی میں ڈالیں گے جی ٹو ٹیبل سپون کے قریب دو چمچ ککنگ آئل کے گھی ہو تو بھی شامل کر سکتے ہیں اور ککنگ آئل ہو تو زیادہ بیست ہے ککنگ آئل شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم علو جو ہم نے چوپ کر کے رکھے ہوئے تھے یعنی کہ علووں کا کیمہ ہلکی آج کے اوپر پکائیں گے گھی کے اندر جو پانی تھا علووں چوپ کرتے وقت نکلا تھا چوپر کے اندر وہ پانی اس کے ساتھ ہی ڈرائے ہو جائے گا اور علو جو ہمارے جو ان کے کسر تھے ان کے اندر تھوڑی بہت وہ بھی بلکل یہ پیسٹ ان کا جو حلوہ ہے وہ تیار ہو جائے گا علووں کو ہم نے پہلے چوپر کے اندر ڈال کے ان کا کیمہ تیار کر لینا ہے اس کے بعد کڑاہی کے اندر ٹو ٹیبل سپون کیک ڈالیں گے اور اچھی طرح سے علووں کو ڈرائے کر کے انہیں روست کر کے ان کا جو حلوہ ہے وہ تیار کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ایک باول میں نکال لیں گے اور شامل کریں گے اس میں کچھ سپائسیز تو سپائسیز میں ہوں جی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی ویٹس پاورڈر ون ٹو ٹیبل سپون کان فلور اور تھوڑا سا سبس دنیا کیمرہ آف ہونے کے وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکا اس کے لئے سوری مجھے ماف کر دیجئے گیا چیزیں جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہی چیزیں ہم نے شامل کی ہیں اچھی طرح سے ایک دفعہ اسے ہلائیں گے اور اسے مکس کر کے ایک اس کی ڈو جو ہم نے ریڈی کر لینی ہے اس کا ٹیکسٹر جو ہے ڈو پانی ہم نے بالکل ایڈ نہیں کرنا نہ ہی پانی نہ ہی انڈا نہ ہی کوئی اور چیز صرف فر صرف دو چمچ کان فلور تھوڑا سا سبس دنیا نمک اور کالی میرس پاورڈر اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد اس کی ڈو تیار کر لینی ہے اور اسے سوفٹ جوسی سی ڈو ہماری تیار ہو جائے اس کے بعد ایک شاپل لے لیں گے ایک بیگ لے لیں گے پیکل لیں گے اگر ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو اسے ویسے بھی کسی بھی آپ پلیٹ کے اوپر کسی بھی شیٹ کے اوپر اسے اس طرح سے بچھا کے بیلن سے تھوڑا سا پریس کریں تو ہمارے جو نگٹس ہیں جو شیٹ ہے ہماری وہ ٹوٹی ٹائپ بن جائے گی اسے کاٹ کے فرائے کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایک شاپل موجود تھا میں آسانی سے مجھے مل گیا تھا تو میں اس کے اندر اس طرح سے ڈو کو ڈال دوں گا اور بیلن کے مدد سے اسے پریس کروں گا تاکہ یہ چاروں سائیڈیں جو ہیں وہ برابر ہو جائے اور ہمارے جو سنیکس ہیں ہمارے جو نگٹس ہیں وہ بالکل ایک شیپ کے اندر تیار ہوں تو یہاں پہ ڈو کو پلاسٹک بیک کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد دس منٹ تک اسے ریس دیں گے فریس کے اندر اس کے بعد نکال کے بیک کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور سنیکس کی شیپ تیار کر لینی ہے یہاں پہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کس طرح کی شیپ تیار کرنا چاہتے ہیں زیادہ بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی کارنر شیپ تیار کریں جس طرح کی سموسہ کی ہوتی ہے یا پھر سینڈویچ بغیرہ کی شیپ ہوتی ہے تو بیسٹر تو وہی ہے لیکن آپ کی مرضی آپ جس طرح اس کی شیپ تیار کرنا چاہتے ہیں آپ تیار کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سینڈویچ رائپ کی شیپ تیار کی ہے اس طرح سے کارنر شیپ کے اندر چار پیسز کرنے کے بعد سینٹر سے کٹ لیا تو زبردست ہی ہماری جو شیپ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے سنیکس کی پوٹیٹو سنیکس کی بہت ہی کرسپی سنیکس تیار ہوتے ہیں اس طرح سے اسے اٹھاتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے کھی کے اندر یا پھر کرم کرم آئل کے اندر اسے فرائے کرتے جائیں گے لوٹو میڈیم فلیم کے اوپر دس سے بارہ میل لگا کے گولڈن کلر آنے تک اسے فرائے کر لیں گے بہت ہی کرسپی سنیکس سنیکس تیار ہوتے ہیں باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور جوسی اتنے کرسپی سنیکس بریڈ کرم لگانے کے بعد بھی تیار نہیں ہوتے جس طرح سے آلو کو چوپ کرنے کے بعد یہ سنیکس ہمارے ریڈی ہوں گے لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی زبردست سنیکس جو ہے وہ آواز ان کی کرچ کرچ سی آواز آتی ہے اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اس کے علاوہ آلو کے سموسے املی کی چٹنی چکن سنیکس چکن پوٹیٹو کٹلرز کی ریسپی میرے چینل پر مجھوڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ چینل کو وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردستی ریسپیز ملیں گے آپ کو آلو کے ہمارے جو سنیکس ہیں آج کی ہماری ریسپی یہاں پر تیار ہو چکی ہے الحمدللہ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا گولڈن کلر کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اور نہ تو یہ بکھ رہے ہیں کھی کے اندر نہ ہی کھلے ہیں بلکل ایک شیپ جس طرح سے ہم نے انہیں فرائے کرتے وقت ڈالا تھا اسی طرح سے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ فرائے ہو کے نکل آئے ہیں اس طرح سے ہم نے اسے چھنی کے مدد سے سٹینر کی مدد سے نکال لینا ہے اور اچھی طرح سے گھی یا بھی روائل ریموو کر لیں گے ڈرائے کر لیں گے اور پلیٹ کے اندر نکال کے کیچپ رائیتہ املی کی چٹنی یا کسی بھی سوس کے ساتھ اسے لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں افتارے کے ٹائم پہ مہمانوں کے آنے پر پیش کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی مائی ریسیپی آئی ہوپ آپ لوگ کا پسندہ ہی ہوگی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ہم نے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ اب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ